بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کے آل ہیں جی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایم ٹی ایچ سکس تری فور ٹپالوجی اس کی اسائنمنٹ نمبر ون ہے ہمارے پاس ٹوٹل لیکچر سکسٹین ٹو ٹوئنٹی ہیں جس میں ٹاپک ہمارے ففٹی وان ٹو سیونٹی سکس ہیں ٹوٹل ٹین مارکس ہیں اور ڈیو ڈیٹ ٹوئنٹی سیون جون ہے ضروری انسٹرکشن آپ نے ریڈ کر لینی ہے اس نے یہی آپ کو بتایا ہوئے کہ آپ نے اچھے سے پہلے لیکچر لینی ہے پھر آپ نے اپنی اسائنمنٹ کو جو ہے وہ تیار کرنے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اپنی اسائنمنٹ جو ہے وہ وی یو ایل ایم ایس کے ذریعے اپلوڈ کرنی ہے ای میل کے ذریعے ایکسیپٹ نہیں ہوگی فرسٹ آف آل یو شوڈ ڈاؤنلوڈ اپلوڈڈ کوسٹن فائل پہلے آپ نے کوسٹن فائل جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے پھر آپ نے کیا کرنے ہے وہاں پہ کوسٹن میں سلوشن لکھنے ہے اور سلوشن لکھنے کے بعد اس کو سیو کر کے سب میٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے کوسٹن کو آپ نے پہلے اچھے سے سمجھنے ہیں یہ آپ نے جو ہے یہ یاد رکھنے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میتھ ٹائپ آپ یوز کر سکتے ہیں اور ان ایم ایس ورلڈ تو ٹائپ این ایکویشن فرام سکریچ پریس آلٹ پلس ایکول آن یور کی بورڈ یہ آپ کو کمانڈ دی ہوئی ہے تو یا پھر آپ کیا کریں آپ اپنے جو ہے ایم ایس ورلڈ اس پہ جاکا انزلٹ میں جائیں ایکویشن میں جائیں اور نیو ایکویشن میں جائیں کہیں پہ بھی جائیں وہاں سے آپ اپنی ایکویشن جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں آپ کو جو بھی فائل ہوگی اس کو آپ نے اچھے سے تیار کرنے ہیں وہ کرپٹ نہیں ہونی چاہیے آپ کی ایم ایس ورلڈ فائل ہونی چاہیے اس کے علاوہ سکین نہیں ہونی چاہیے ایمیج نہیں ہونی چاہیے پی ڈی ایف نہیں ہونی چاہیے ایم ایس ایکزل نہیں ہونی چاہیے ایچ ٹی ایم ایل نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ فائلز آپ کی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے up to 50% marks might be deducted for those assignment which are received after due date وہ assignment جو due date کے بعد جو ہے وہ received ہوں گی ان کے 50% marks cut جائیں گے question ہمارے پاس ہے جی show that the function f of x is equal to 2x plus 3 and g of x is equal to x by 2 and h of x is equal to x square are all continuous function ٹھیک ہے ہم نے یہ تینوں جو function دیئے ہو گئے ہیں ان کو prove کرنا ہے کہ یہ continuous function ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک ہے کہاں پہ ہے r to r یعنی کہ real number to real number in a usual topology with the basic element ٹھیک ہے basic element یہاں پہ ہمیں دیا ہویا ہے a b ایک interval دیا ہویا ہے جو کہ open interval ہے where a less than b یعنی کہ جو a ہے وہ b سے smaller ہے اوکے اب یہاں پہ انہوں نے لکھا ہویا تھا کہ type your solution here آپ نے اپنا solution یہاں پہ لکھنا ہے انہوں نے پوری assignment آپ کو بنا کر دے دی ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ continuous function کیا ہوتا ہے continuous function یہ ہوتا ہے function x employ y یعنی کہ جب x کو ہم y کے ساتھ function کہتے ہیں تو وہ continuous تب ہوتا ہے if the inverse image of every open subset of y اگر ہم اس کا inverse لیں اور اس کا ہر set جو ہے وہ open ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ continuous function ہے سمپل سی بات ہے کہ جو بھی function ہے اس کا inverse نکالنے کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ open set ہے یا نہیں ہے اگر وہ open ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ continuous ہے اگر وہ open نہیں ہے تو وہ continuous نہیں ہے اب یہاں پہ ہم اپنے solution میں آتے ہیں solution کو solve کرنے سے پہلے آپ سے request کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو press کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں students اگر آپ اپنی assignment gdb quiz وغیرہ خود نہیں کر سکتے آپ کوئی job کرتے ہیں تو آپ ہم سے offer لیں ہم lms handle کر رہے ہیں ہم assignment بنا رہے ہیں ہم quiz کر رہے ہیں ہم gdb بنا رہے ہیں paid service میں اور بہت ہی کم price میں تو students اگر آپ اپنے یہ کوئی بھی service لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے description میں ہمارا whatsapp number دیا ہو گیا وہاں سے آئیں اور یہ service حاصل کریں اوکے جی تو بڑھتے ہیں جی first part کی طرح پہلا ہمارا function ہے f of x is equal to 2x plus 3 پہلے تو میں اس کو check کروں گا اس میں x کی جگہ پہ one put کروں گا one put کرنے سے میرے پاس answer آیا ہے 5 اب میں ایک increasing number put کروں گا 2 کیونکہ اس نے ہمیں بتایا ہویا کہ اگر میں a کی جگہ پہ one رکھوں b کی جگہ پہ two رکھوں اس کا مطلب a جو ہے وہ b سے smaller ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا two put کیا تو ہمارے پاس answer آیا two multiply two four plus three ہمارے پاس کیا answer آیا جی seven ٹھیک ہے اب یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ one put کیا تو five آیا two put کیا تو seven آیا اس کا مطلب آگے three put کریں گے تو مزید آگے بڑھے گا یہ function کیا ہے increasing function ہے okay جی تو ہم نے اس کو کہہ دیا کہ جو f1 تھا وہ smaller ہے f2 سے تو اس لیے یہ increasing function ہے اب ہم نے اس کا inverse نکالنا ہے inverse کیا کرنا ہے ہم f of x کو equal to y لے لیتے ہیں اور یہ جب f ادھر آئے گا تو یہ inverse ہو جائے گا تو x is equal to f inverse y اب ہمارے پاس جو y is equal to ہے وہ ہم نے یہاں پہ یہ رکھا ہے یہاں سے ہم y کی value نکالتے ہیں تو x کی value نکالتے ہیں تو ہم نے x کی value نکالی جی ہمارے پاس آگی جی y minus 3 divided by 2 ٹھیک ہے اب یہ ہم نے x is equal to f inverse y اور x کی value جو ہے یہ وہ کیا ہے y minus 3 by 2 اب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ f inverse x جو ہے وہ کیا ہے x minus 3 by 2 ہے تو اس میں اگر ہم دونوں interval جو ہمیں دیئے ہو گئے تھے ٹھیک ہے وہ ہم put کر دیں تو ہمارے پاس دو interval آ جائیں گے پہلے تو یہ دیکھیں اس میں کوئی بھی value put کریں positive negative کہیں پہ بھی real number لے جائیں یہ open ہے ٹھیک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ inverse image of every open subset of y is a open in x یہ ہم کہہ سکتے ہیں تو اب اس کا open interval لکھنا ہے تو first interval کے لیے ہم a put کریں گے اور second interval کے لیے ہم b put کریں گے تو یہ ہمارے پاس open interval آ گئے اوکے جی next ہمارے پاس part number 2 ہے اس میں ہم نے function لیا اس میں بھی same یہی کیا پہلے one put کیا one by two answer آیا پھر ہم نے two put کیا one آیا تو آپ کو پتہ ہے one by two جو ہوتا ہے وہ one سے smaller ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ g1 less than g2 اوکے یہ بھی کیا ہے ایک increasing function ہے جب increasing ہے تو ہم اس کو equal to ایک y لے لیتے ہیں y کا inverse لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ y is equal to کس کے ہے g of x کے اور g of x کس کی equal ہے x by two کے تو یہاں سے ہم x کی value نکالیں گے x کی value یہاں پہ نکال لی اب یہ والی value ہم اس میں put کر دیں گے تو ہم کہیں گے کہ g inverse y is equal to کس کے ہے two y کے ہے ٹھیک ہے اب two y جو ہے اس کو اگر ہم یہاں پہ x ہے y ہے تو یہاں پہ بھی y ہے اگر یہاں پہ ہم x put کر دیتے ہیں تو یہاں پہ بھی کیا ہو جائے گا export ہو جائے گا تو اب آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ total کیا ہے اس میں positive negative کچھ بھی put کریں تو یہ open ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی continuous function ہے ٹھیک ہے اب دو تو ہمارے prove ہوگے اور اس کا interval کیسے بنے گا x کی جگہ پہ ہم a put کریں گے تو starting اب c سا بنے گا اور b put کریں گے تو consequence یعنی کہ x x اور y x کی جو value ہے وہ آپ یہاں پہ a put کریں گے تو x x x کی value آئے گی اور b put کریں گے تو y x کی value آئے گی اوکے جی تھرڈ پارٹ ہے اس کو آپ نے بڑے دھیان سے سمجھنا ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ 1 put کرتے ہیں تو ہمارا answer 1 نہیں آتا ہے 2 put کرتے ہیں تو ہمارا answer 4 آتا ہے تو یہ بھی ہمیں پتہ چل گئے کہ یہ 1 جو ہے وہ less than 2 سے تو یہ بھی ایک increasing function ہے اب ہم اس کا inverse لیں گے inverse لینے کے بعد ہم یہاں سے x کی value نکالنا چاہتے ہیں تو x کی value ہمارے پاس plus minus کیا آ جائے گی جی under root y ٹھیک ہے اب plus minus under root y اگر ہم یہاں پہ نکالتے ہیں تو ہمارے پاس یہ والی value آ جائے گی اس کے ساتھ plus minus جو ہے وہ آپ نے must لگانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس inverse تو بن گیا ہے اب ہم نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ continuous function ہے جا نہیں تو اگر ہم positive number put کرتے ہیں یعنی کہ zero سے لے کر infinity یعنی کہ دونوں interval ہمارے a b اور b بھی positive ہے تو اس کا ہمارا ایک answer آپ کو بتا ہے یہاں پہ a put کریں گے تو ایک a جو ہے وہ under root positive a آئے گا اور a under root negative آئے گا اسی طرح اگر ہم b put کرتے ہیں تو اس کا b positive آئے گا اور b negative آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک interval بن جائے گا جب یہ دونوں positive ہوں گے a b اور b b لیکن جب negative ہوں گے ایک ہمارے پاس a جو ہے وہ negative ہوگا لیکن b ہمارے پاس equal to zero ہو یا zero سے بڑا ہو تو پھر ہمارے پاس b کے صرف interval آئیں گے a کے نہیں آئیں گے کیونکہ آپ پتہ ہے کہ minus کا under root لیں تو وہ imaginary یعنی کہ ہمارے پاس imagine ہو جاتے ہیں وہ ہمارے پاس real number نہیں ہے وہ real number سے نکل جائیں گے ٹھیک ہے تو اس لیے ہمارے پاس imaginary آ جائیں گے اسی طرح اگر ہم b کو بھی less than zero کر لیتے ہیں یعنی کہ negative put کرتے ہیں تو پھر ہو گیا تو یہ بھی ہمارا real number میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے جو بھی answer آئے گا تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو interval ہے وہ zero سے لے کر positive infinity تک موجود ہے تو یہ اگر دیکھا جائے تو یہ interval تو موجود ہے ہمارے پاس لیکن اس کا جو answer آتا ہے وہ ہمارا positive بھی آ رہا ہے negative بھی آ رہا ہے ہماری range جو ہے وہ open ہے تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تینوں function ہے یہ کیا ہے continuous function ہے تو یہاں پہ میں نے لکھا hence prove that the function f g and h are all continuous function mapping r to r in usual topology with the basis element a b where a less than b یہ ہماری assignment تھی i hope کہ آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی students اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو like اور share ضرور کریں اگر آپ میرے چینل پہ first time آئے ہیں تو ہم آپ کو welcome کرتے ہیں آپ ہمارے چینل کو subscribe کریں اور ساتھ میرے بیل ایکان کو پرس کریں تا کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ok students انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ